بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں آپ کا معالج حکیم راشد محمود الوی آج کا میرا موضوع ہے جویں پڑھنا جسے پیڈی کلوسس بھی کہتے ہیں لیکھیں بھی کہتے ہیں لائس بھی کہتے ہیں اور رند بھی جویں یا لیکھیں یہ گندگی کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں جب گیلے بالوں میں آپ سٹیل لگائیں گے تو وہ میل سے بن جائے گی اور اس میل کی وجہ سے پھر سر میں جویں پڑھنا شروع ہو جاتی ہیں لیکھیں پڑھ جاتی ہیں یا بعض دفعہ بچے جو سکول جاتے ہیں ان میں سکول کے دوسرے بچوں سے منتقل ہو جاتی ہیں یا ایسے افراد یا ایسی خواتین جو جن کے سر میں جویں ہوں اور وہ کسی دوسرے کے کپڑے پہن لیں یا اس کی چادر یا روپٹہ وغیرہ رکھ لیں تو اس کی وجہ سے بھی دوسرے خاتون میں منتقل ہو سکتی ہیں تو اس میں صفائی کا خاص کیا رکھا کریں غسل کریں روزانہ باریک کنگی کریں اور اس کے لیے دو تین نسخے میں آپ کو بتاتا ہوں جو بہت زیادہ عزمودہ ہیں نمبر ایک جویں مار ایک بوٹی ہوتی ہے جویں مار اس کو کہتے ہیں وہ دانے سے ہوتے ہیں ان کو پیس کے پودر بنا کے ایک چمچ ایک پودر سرسوں کے تیل میں ملا کے رکھ لیں اور جب بھی لگانا ہو تو اس کو ہلا کے تو سر میں لگا لیں دوسرے نمبر پہ نم کا تیل ہے یہ روگنے نم کسی بھی کمپنی کا آپ لے لیں یہ روزانہ سر میں لگائیں چند دنوں میں جویں مر کے ختم ہو جائیں گی اور سر برکل صاف ہو جائے گا اس کے علاوہ یہ ایک پودر ہے جسے فیرادون پودر کہتے ہیں یہ جامنی کلر کا ہوتا ہے فیرادون جامنی اس کو کہتے ہیں یہ آپ کو کیمیکل والی دکانوں سے مل جائے گا اچھے پنسار کی دکانوں سے بھی مل جائے گا یہ لے کے یہ ایک چھوٹا چمچ ایک پو تیل کے اندر مکس کر کے رکھ لیں اور جب بھی تیل لگانا چاہیں تو اس کو تیل کو ہلا کے سر میں لگا لیں اور بعد میں صبح یا دوسرے دن سر دولیں اور باریک کنگی کریں انشاءاللہ رزیز چند دنوں کے اندر آپ کا سر بلکل صاف ہو جائے گا جویں لیکھیں سب ختم ہو جائیں گی اور آپ اس بیماری سے اس تکلیف سے آزاد ہو جائیں گے اپنی صحت کا خیار رکھا کریں صحت کے حوالے سے کوئی بھی مسئلہ ہو تو میرے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں میرے متب پر تشیف لاسکتے ہیں اور آنے سے پہلے اپائنمنٹ لینا ضروری ہے اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو نیکس ویڈیو تک کے لئے اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی